بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو دن پہلے مجد نبیل میں ایک غیر ضروری غیر مناسب واقعہ پیش آتا ہے جس کی پکچر میں یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے سوشل میڈیا کا کسی پلیٹ فارم کے اوپر جن کے مطلق ویڈیو کلپ یا پک وغیرہ دیکھ لیوں گی یہ لڑکی ہے کون ہے اور اس ٹائب کا ڈریس میں آپ کو ویڈیو کلپ بھی ساتھ میں ابھی شاید چلانا دکھانا شروع کر چکا ہوں آپ دیکھتے جائیں گے ویڈیو کلپ میں بھی زین کی پہنٹے اوپر ٹی شر اور وال اپنے سنہری کیے ہوئے ہیں اس ٹائب کا ڈریس پہنے یہ کسی پبلک پلیس یعنی کسی پارک وغیرہ بیسے تو سعودی ریبیم آپ کو پتا ہے آپ اگر شاڈ نکر پہن کے بھی کہیں گھومتے ہوئے پبلک پلیس کے اوپر پکڑے جاتے ہیں تو اس چیز کے اوپر بھی آپ کو پانسو ریال سے ایک ہزار ریال کا فائن ہو سکتا ہے ہاں مقدس مقامات جیسے کہ مکہ این مدینہ میں تو ان جیسی ان جیسوں کی انٹری ہی باندھ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے آپ بہت خوبی جانتے ہیں سعودی میں رہنے والے بھائی بارال ان کے اوپر جو فائن اور جیل ہوگی وہ تو کلک سے معامل ہے لیکن آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں ان کے ڈریس دیکھ لیں بقائدہ اور اس اتمنان کے ساتھ یہ گھوم رکھی تھی سیکیورٹی گار نے ان کو رکا ہے ان کے ساتھ پوچھ گوش شروع ہو گیا ہے اور یہ وہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں پر نمازی آپ دیکھ سکتے ہیں لائنے بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے آپ نے محجد نبیوی میں کبھی نہ کبھی جوما یا کسی نماز کے لیے یا زیارات کے لیے آپ ضرور گئے ہوں گے میں بھی صبر گیا ہوں لیکن میں نے کبھی بھی ایسا سین نہیں دیکھا جس میں محجد نبیوی کے سہن یا اردگرد کہیں بھی میں نے اس ٹائب کی کوئی بھی لڑکی یا ایک گروہ یا لڑکی ہیں یا کوئی مرد میں نے دیکھے ہوں شور نکر پہنے اس ٹائب کا ڈریس پہنے گھومتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کسی ویڈیو کلپ میں میں بھی خود بھی دیکھا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف مقصہ یہ ہے کہ ان کو ایک سیکیوٹی گارڈ میں بعد میں روکا ہے ان سے پوچھ گئی شروع ہوئی ہے اور یہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا اوپر سے پھر انہوں نے اپنا ابایا بغیرہ پہننا شروع کر دیا یعنی کہ اوپر دپٹا بغیرہ لینا شروع کر دیا جو کہ ایک سیمپل سیدھی بات ہے دکھاوا کر رہی تھی بعد میں یہ ابھی ان کو جیل بغیرہ فائن بغیرہ تو ضرور ہوگا لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ خود سے ایسا کام نہیں کر سکتی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو ان کو بھیجا گیا ہے اور اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بنے اور ویڈیو وائرل ہو اور پتہ چلے لوگوں کے محجد نبیوی میں اس ٹائب کا ڈریس پہنے کوئی نہ کوئی داخل ہو رہا تھا اور اسے روکا گیا ہے کیونکہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے اور اس چیز کے اوپر میں تو جتنی مضمت ہم بور رہے وہ کی جا سکتی ہے اور ان کو میرے حساب سے زیادہ سے زیادہ فائن اور ایک لمبے ارسلی جیل میں رکھنا چاہیے باقی آپ کی اس کے مطلب کیا رہا ہے یہ کس کنٹری کی ہو سکتی ہیں اس کی رائے بھی مجھے کمیٹ میں ضرور دیجئے گا